موسیقی اور مشکل آسان ہوتی گئی آج میں کچھ ایسے ہی جوڑوں کی بات کرنے والی ہوں جن کا رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ مضبوط ہوا سنیتہ مارشل اور حسن احمد سنیتہ مارشل اور حسن احمد شعبز انڈسٹری کے سب سے زیادہ معزز جوڑے میں سے ایک ہے اس جوڑے کی زندگی بہت خوشگوار ہے ان کے دو بچے بھی ہیں ان کا خاندان بین الاقوامی مذہبی ہاں مہنگی کا مظہر ہے جس پر اکثر تنقید اور بات کی جاتی ہے لیکن یہ جوڑی اب بھی مضبوط ہے اروہ حسین اور فرہان سعید دسمبر دوہزار سولہ میں شادی کے بندن میں بندے لیکن دوہزار بیس کے آخر میں افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی کہ ان میں اختلافات ہو گئے ہیں اور ان کے درمیان طلاق ہو رہے یہ تین سال تک یہ افواہیں اسی طرح جاری رہی اس کے بعد اس جوڑے نے کچھ پیاری سی تصاویر شیئر کر کے ان افواہوں کا خاتمہ کر دیا اداکار ہمایوں سعید نے 1995 میں ٹی وی پرڈیوسر سمینہ سے شادی کی اور دونوں کشمار انڈسٹری کے ٹاپ پاور جوڑوں میں ہوتا ہے اپنے بچے نہ ہونے کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود یہ جوڑا اب بھی ایک دوسرے محبت میں گرفتار ہے نیدہ یاسر اور یاسر نواز یاسر نواز نے 2002 میں نیدہ پاشا کے ساتھ شادی کی شادی کے 21 سال بعد بھی دونوں ایک دوسرے کا برپور ساتھ دیتے ہیں عثمان پیرزادہ اور سمینہ پیرزادہ عثمان پیرزادہ اور سمینہ پیرزادہ نے تھٹھر اداکاروں کے طور پر آگاز کیا اور انہیں ڈراما انڈسٹری کا لمبردار کہا جاتا ہے سمینہ نے 1975 میں میڈیا کے ایک ساتھی عثمان پیرزادہ سے شادی کی جوڑے کی دو بیٹیاں آنم اور عمل ہیں جویریہ اور ساؤد جویریہ اور ساؤد کا سمی شو بیس کی ایک کامیاب جوڑی ہیں دونوں نے بہت سے مختلف پروجیکٹس پر کام کیا اور جب ان کی شادی ہوئی تو ان کا کیریئر کامیاب رہا وہ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کئی درازوں سے بچنے میں کامیاب ہوئے اور سترہ سال ہونے کے باوجود اب بھی اپنی شادی کو مضبوطی سے چلا رہے ہیں ہیرا مانی اور سلمان شیخ ورف مانی ہیرا نے انیس سال کی عمر میں سلمان ساکیب شیخ سے شادی کی ان کی شادی اٹھارہ اپریل دوہزار آٹھ کو ہوئی شادی کا بندن بلا شبہ ایک مشکل ترین بندن ہے جہاں پر ہار وقت ایک دوسرے کو وضاحت دینا پڑتی ہے تفریہ اور گلیمرس کی دنیا میں شادیاں دیر پار نہیں ہوتی لیکن جو وقت کی کسوٹی کا مقابلہ کرتے ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں جی تو ویور یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا شکریہ